موسیقی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جمعت کے حوالے سے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ فضیلت جمعت مبارک ہے اور ہمیں صرف گفتگو کریں گے قبلہ کبھی بہت شکریہ دار کریں گے انہیں بہت حلب کی اور گائیڈ کیا کہ اس طرح سے ہم جمعہ کے دن کا آغاز کر سکتے ہیں علی بھائی قبلہ نے فرمایا کہ ہمیں جمعہ جو ہے وہ سردار ہے باقی تمام دنوں کا تو ہم اس کو بہت خاص لینا چاہیے بہت سپیشل دن کے طور پر اس کو لینا چاہیے اور اس میں صرف یہی نہیں کہ ہم نماز جمعہ کی نماز جو ہے اس پہ تو ہم ظاہر ہے فوکس کرتے ہی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سائی باتیں ہیں جو جمعہ کے دن جن کو کرنے سے ان کی ثواب اور عجر ہے وہ بہت کئی گناہ بڑھ جاتا ہے دیکھیں بالکل صحیح بات ہے اور جمعہ کو روز عید بھی شمار کیا گیا اور جمعہ کی فضیلت شب جمعہ سے شروع جاتی ہے خالی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے وقت کا جو یہ ٹائم ہے یہ عید کا دن ہے یا یہ فضیلت نہیں شب جمعہ سے ہی اس کی فضیلت شروع جاتی ہے اور احادیث میں وارد ہوا کہ خدا جہنم سے ہزار ہزار لوگوں کو یعنی بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کرنا شروع کر دیتا ہے شب جمعہ اس لئے شب جمعہ اپنے مرومین کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ رات بہت اہم ہے اور آمال کے لیے کیونکہ دیکھیں ہم جب کسی کو عیسال کرتے ہیں تو یہ نہیں ہم اس میں نہیں ہوتے ہم اس میں ہوتے ہیں وہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے اور جب ہم کسی کو عیسال کرتے ہیں تو اس کو بھی جاتا ہے اور جو عیسال کر رہا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ ملتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے گی ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں بلکہ اس کا جو حق بنتا ہے اگر والدین ہے تو والدین کا تو حق ہے ان کے جو قضاء ہیں وہ آپ پر واجبات ہیں ان کو یاد کرنا آپ کے اوپر واجب ہے ان کو ان مشکلات سے چھٹکارت دینا آپ کا فرض ہے کہ انہوں نے آپ کو ان ایام تفلی کے اندر پالا جب آپ اپنا ایک ہاتھ بھی اپنی مرضی سے نہیں علا سکتے تھے ایک لفظ مو سے ادا نہیں کر سکتے تھے یوں کہوں تو اس وقت انہوں نے آپ کی تمام خواہشات کو پورا کیا تو آج جب وہ برزخ کے اندر اگر خدا نہ خواستہ مشکلات میں ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ شب جمعہ چاہنے سے نہ سوئیں بلکہ ان کو اپنی دعاوں میں اور اپنی مناجات کے اندر یاد رکھیں تو شب جمعہ سے ہی جمعہ کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے اور جمعہ کو جو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو تمام عامال ہیں یہ جمعہ کے دن جو کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اس لیے تمام ہفتے کے عامال امام وقت روحی و ارواحن الفضاء کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں جس پر بعض لوگوں کے عامال دیکھ کر وہ گریہ فرماتے ہیں اور بعض کے اوپر وہ خوش ہوتے ہیں تو ہمیں ان عامال کو انجام دینا چاہیے سیدھی سیدھی زبادہ ہے وہ اس کی کوئی لسٹ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعض جو ممنوع ہیں ان کو بھی بیان کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں کومن سینس کی بات ہے کہ کونسی چیزیں منع کی گئی ہیں کونسی چیزیں ببا کی گئی ہیں کونسی حلال کی گئی ہیں آپ کے پرواجیب ہے کونسی آپ کے پر فرض ہے اور کونسی آپ کے پر مستحبی ہے لوگوں کو معلوم ہے تو ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں جن سے منع کیا ہے جو معاست خدہ میں شمار ہوتی ہے ایون مقروحات بھی جو ہے ان کو بھی ترک کر دی جائے تو آپ اس جمعے کی فضیلت کو پا لیں گے اور آپ امام زمانہ ارمان الفدہ جو کہ اللہ کی حجت بالغہ ہے اور خدا جن کو بخیہ کیا ہوا انشاءاللہ یہ دنیا ان کے ظہور کے نور سے پرنور ہو جائے گی چمک اٹھے گا یہ قرار ارز ان کے نور سے تو وہ آپ ان کی نظروں میں انشاءاللہ جو ہے ان کے محبوب شمارہ فرمائیں گے پائیں گے یہ بھی روایت ہے کہ جمعیرات کے دن مرہومین کی روحیں جو ہیں وہ اپنے جو خاندان جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کفلت میں پڑے ہو تم اور ہمارے لیے کچھ کرو ہمیں تمہاری ضرورت ہے ہوتا یہی ہے کہ کوئی بھی ہمارا اپنا بہت قریبی بھی ہوتا ہے تو وفات پا جاتا ہے تو کچھ عرصے تک ہمیں یاد رہتا ہے ہم پھر دنیا کی کاموں میں یہ روایت دنیا ہے اور شاید انسان کی فطرت میں بھی شامل ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس غم سے باہر نکل آتا ہے اور اپنی زندگی کی معاملات میں جو ہے مشغول ہو جاتا ہے ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب برسی آتی ہے تو یاد کر لیا جاتا ہے کوئی صدقہ خیرات کر دیا جاتا ہے چار لوگوں کو بلا کر کھانا کلا دیا جاتا ہے ایک مجلس کروا دی جاتی ہے لیکن عام دنوں میں اپنے مرہومین کو ہم اس طرح سے یاد نہیں رکھتے تو جمعہ اس حوالے سے شبہ جمعہ اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے بھی احمد کے حامل ہے کہ آپ کے جو مرہومین ہیں ان کی روحوں کو یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں ہیں ان کے پر کیا گزر رہی ہے اور ان کو ہماری جو کلام میں پاک پڑھنے کی ضرورت ہے ان کے لیے ان کے سالے سواب کی ضرورت ہے تو وہ ہم اس کو یہ ایک رمائنڈر ہے جمعہ رات کی شبہ جمعہ جو ہے سوری کہ اس میں ہم یہ سب کر سکیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم یہ اس کو ہم لائٹلی لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں ہم نہیں سمجھتے کہ ایک ہر شبہ جمعہ ہم یہ سمجھتے کہ آئیے جمعہ کی شب آئی ہے چلی جائے گی اگلی پھر آ جائے گی چلیں اگلے پہ کر لیں گے ایک ایسی شبہ جمعہ ہم سب پہ بھی آنے والے ہیں بالکل بالکل یہ ہی میں کہنا چاہیتی ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اپنے ہمیں بھولیں ہاں ایک ایسی شبہ جمعہ ہم پر بھی آئے گی اور پھر ہم بھی یاد کریں گے وہاں سے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں بھیجتے ہمیں بتائے جائے گا آپ بھی نہیں بھیجتے تھے اس لیے آپ بھی تنہ ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو جو محلت خدا نے دی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے ان کے حق کو عدا کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو ہم ویراست میں ترکہ چھوڑ کر جائیں گے جو صورتحال چھوڑ کر جائیں گے ہم بھی اسی سے دو چار ہوں گے آج ہم اپنے باباپ کو نہیں پوچھیں گے کل ہمارے بچے ہمیں نہیں پوچھیں گے وہ بھی ایک صور فاتح سال دو سال بعد یاد آئے گا اس نام کے تھے ہمارے ڈیٹ پڑھ دو تو یہ چیز ہمیں ابھی سے ان کو عادت ڈالنی ہے ان کے سامنے ہی سب کرنا ہے اپنے فرائز پورے کریں گے خدا اس حاد کا بدلہ اس حاد کو دیتا ہے کال ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ مالکم سلام مجید میری بہن گجرات سے خوش آمدید میرے بھائی ہمیں تو امام حمامہ کی بارگاہ میں اور آپ سب کو اپنے جیرے امام کی یادت کی مجارت اور دو جیدی پاک مصنع اکم کی شہادت کی تذیب پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا ہے دونے جہانے میں اہل بیت ساتھ مصیب ہو برزو ہمیں اکمہ کنانوں میں قبول فرمائی آمین آپ کا شکریہ خدا سے جزاک اللہ جزاک اللہ تو یہ تمام جو چیزیں اب اس کے اندر اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھے تو میرے ذہن میں کتاب آ رہا ہے یہ بہت ہی کتاب ہے اعتواللہ دستغیب کی کتاب ہے عالم برزق برزق کے نام سے یلو کلر کی بھوکے بہت پرانی چھپی بھی ہے بہت پرانی چھپی بھی ہے وہ اگر جو اردو پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے وہ ریکمنٹ کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور جو اس سے نیسیت حاصل ہوگی اس میں سواب جاریہ میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے آیت اللہ دستغیب کی کتاب عالم برزق اور اگر پروگرام ٹی وی کے اوپر ووچ کرنے اگر اردو صحیح نہیں پڑھنی آتی بعض لوگوں جن ممالک میں ہم بیٹھیں باز لوگ اردو پڑھنی نہیں آتی اور ان کو یہ تمام احوال جاننا ہے اور اگر اردو میں سننا ہے تو اس کے لئے عالم برزق نام کے ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے پورے پروگرام کی سیریل ہے وہ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی عالم برزق جو ہے وہ آپ اس میں اس کو پڑھ سکتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ایک ایک چیز کو بیان کیا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اپنا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں برزق کے حالات کا اس دنیا میں علم نہیں ہوا آپ کو اپنی فیلڈ کے ایک ایک انچ کا معلوم ہے ایک ذرہ سی بھی دنیا ادھر سے ادھر نہیں انہوں نے دیتے ایک ذرہ ایک ایک سٹیپ کا معلوم ہے کس طرح لے کے چلنے نہیں پتا تو جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کا نہیں پتا کتنی ہماقت والی بات ہے کتنی عجیب بات ہے اس سے غافل ہیں ہاں ہم فیہ خالدون اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب ولائے کا چاہے وہ اصحاب الناروں یا وہ اہل جناہوں دونوں کے لئے یہ ہم فیہ خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر رہیں گے خالدین ہیں مطلب ہمیشہ کوئی اس کو وہاں پر پھر موت کا تصور نہیں ہے موت ایک مرتبہ آئے گی کل نفسن زائقت الموت ایک مرتبہ انسان زائقہ چکھے گا اور اس کے بعد اس کے روح جو ہے اس کو موت نہیں آتی کل روحن عمر ربی نفس کو موت آتی ہے کل روحن عمر ربی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قیام کرے گی چاہے وہ جہنم میں قیام کرے یا وہ جندت میں قیام کرے ہمیں فیصلہ کر لینا ہے یہ ہماری جو گھڑیاں یہ ساتھیں یہ اس فیصلے کے لئے ہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے اور جہاں جانا ہے اگر فرض کریں منزل کا انتخاب صحیح کر لیا مگر عامال کے اندر بڑی علیچہ کے اور انشاء بے جمعہ جمعہ کے دنوں کو ضائع کرتے رہے اپنے والدین کا بھی حق ختم کرتے رہے اور اچھا ایک چیز اور ایک چیز اور دیکھیں بہت سے بہت جو دادب اولاد ہے پابند اولاد ہے بہت سے بہت کیا کرے گی اپنے ماں باپ کی قضائیں عمری پڑھے گی ایسے ہی ہوتا ہے نا دادا دادی نانا نانی پر دادا پر نانا ان کے تو بعض کو نام بھی نہیں یاد ہوتے جب آپ اس کنڈیشن پر پہنچ جائیں گے دو جنریشن کے بعد پھر تو آپ کا حصائل سواب کا معاملہ ہی ختم معاملہ ہی ختم پھر یہ ہوگا کہ جہاں پر کہیں مجلس ہو رہی ہے قرآن خانی ہو رہی ہے انہوں نے کہا تمام مرومین مسلم و مسلمات مومن و مومنات کے نام وہاں سے جو آ رہا ہے وہ آتا رہے گا آپ کی جو نسل دنیا میں چلی وہ آپ کو نہیں جانتی اب وہ اپنے جو ہے وہ بالکل صرف ماں باپ کو جانتی ہے بہت ہی کم لوگ ہیں جو دادا دادی کو بھی کبھی یاد رکھیں ان کی قضائے عمری پڑھیں میں نے تو نہیں دیکھے یہاں تو ماں باپ کی ماں باپ کی مشکل ہے یہاں ماں باپ کی پڑھنے پر ہائے ہائے ہوئی بھی ہے انہی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا کے واسطے تم پڑھ لو تمہاراں واجب ہے دادا دادی کی واجب نہیں ہے تمہاراں ماں باپ کی واجب ہے ان کی پڑھ لو وہ نہیں پڑھ لے تو پھر ان کی ان پڑھ لے گا اور پھر یہ وقت سب پہ آتا ہے جب دو جنریشن آگے جاتی ہیں پھر پہنچیں اس لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی خود پڑھیں سیدھی سے پہتے ہیں سب سے پہلے اپنی خود پڑھیں اس کے بعد اگر اولاد سعادت مند ہے وہ سمجھتی ہے تو وہ شب جمعہ کچھ نہ کچھ آپ کو یا ان روز بھی منعنی کیا گیا جب آپ اپنی زہر پڑھیں ان کی زہر پڑھیں اپنی اثر پڑھیں اپنی فجر پڑھیں ان کی فجر پڑھیں بہت آسان کام ہے تو اگر اتنی سعادت مند اولاد ہے تو آپ کو پہنچتا رہے گا ورنہ آپ اپنا کام کر کے جائیں یہ نہ ہو کہ وہاں پٹ رہے ہوں وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر اس طرح سے آپ عالم برزہ کو سٹیڈی کریں اس کو پڑھیں تو آپ کو دیکھیں اس میں آئیم اے ماسومین السلام نے رسول خدا نے فرمایا وہاں جس طرح سے چیک پوسٹیں ایسی ہیں جہاں پر نماز احساب ہونا ہے وہاں روک لیا گیا اب وہاں جب تک رکے رہیں گے جب تک نمازوں کا معاملہ صاف صاف نہیں ہو جاتا چاہے اس کے بدلے میں آپ کو اپنے نیک عمال دینے پڑھیں کچھ بھی ہو مطلب جب وہاں سے آپ آگے جاتے ہیں آپ روزوں کے لیے اب ماں روک دیا گیا لشکر جا رہا ہے آگے پاس ہوتے ہوئے ہم کھڑے میں جی کم تھے جی روکے میں وہ ہزاروں سال گزر جائیں وہاں پر روکا ہوا انہوں نے آزاب بھی ہو سکتا ہے اطاب بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ہے جب ان تمام چیزوں کو عبور کر جائے گا انسان تو برزخ میں اس کو دو اپشن دے دی آتے ہیں یا تو سو جاؤ قیامت تک کے لیے یا آزاد ہو جاؤ گھومو پھرو ہر آدمی کیا کوئی جیل میں رہنا چاہے گا کوئی انسان پریزن میں رہنا چاہے گا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے اٹھے اور قبر میں جائے تو بس فوراں جو ہے وہ اپنے عزیز و اخربہ کو دیکھنے واپس آئے کیا ہمارے عمال اجازت دیتے ہیں ہم آئے بعض لوگ جاگے ہزار سال سے بند ہیں جو کمیاں تھی وہ پوری ہو رہے ہیں عذاب بھوکت رہے ہیں پٹ رہے ہیں اس پر تو اب یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے بعض لوگوں کو فشار صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک جیسے ایک دھکل لگا بس جھٹکہ سائیک اور ہو گیا یہ عمال کے لیے ہوتا ہے وہ فشار جس میں ہم کہتے ہیں کہ دماغ کا گودہ نکل پڑے گا تو وہ بھی رحمت ہے کہ عذاب آخری عذاب سے بچا رہا ہے وہ یہاں پر یہ عذاب اتنا ہے اب یہ عذاب اتنا کہ آپ حل دیکھ لیں تو پھر عذاب کبرا کیا ہوا تو سب سے بہتر تو فارمولا یہی ہے جو مجھ سے میری دوست سے بات رہی بھائی اپنی اپنی پڑھ لو اپنا چارٹ بنا لو کتنی اقضائیں خود ہی کر جاؤ آپ ایکسپیکٹی نہیں کر سکتا آپ دیکھیں کہ وہ جنریشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری شاید وہ لاسٹ جنریشن ہوگی جو زیادہ کنسرنڈ ہے اپنے پیرنٹس کے باتے میں بھی اور ان سب چیزوں میں نئی جنریشن تو اپنی نہیں پڑھ رہی تو اپنی نہیں پڑھ رہی اگزاکٹلی تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پر علی کرنا ہی نہیں چاہیے تو ہم جو میسج دینا چاہ رہے ہیں ہم یہ دینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے کوئی کمر بستہ ہو جائیں کہ اپنی جو نمازیں ہیں اپنے جو روزیں ہیں اپنے جو عمال ہیں اور یہ تمام چیزوں کی دنگیں قضا بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے قضا بھی ہو جائے گی مگر ایک چیز کی جو قضا نہیں ہوگی وہ ہے آپ کی محبت اہل بیت اس کی کوئی قضا نہیں کر سکتا جو آپ نے محبت کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے اہل بیت کی وہ آپ نہیں کرنی ہے آپ کی طرف سے آپ کا بیٹا اطاعت نہیں کر سکتا وہ اس کی اطاعت ہے وہ عصال نہیں کر سکتا اس کو جو آپ نے اہل بیت علیہ وسلم کے ساتھ خلوص ان کے ساتھ ان کا نام آتے ہی آپ کے آنکھوں میں خوشی کے آسو یا غمی کے آسو جو ہیں وہ آپ کا ہی ہے یہ قضا نہیں ہوگا ان چیزوں کو جو ہے وہ غنیمت جانے گا اب اس دنیا سے جناب زہرہ سلام علیہ علیہ وآلہ کہ رمال کو تر کر کے جائیں تاکہ وہ آپ کو وہاں یاد رکھیں آپ اب اس دنیا میں حیات میں ان کو یاد رکھیں ان کی مسئبتوں کو ان کے صبر و استقلال کو ان کے دیہوے امتحانات کو ان کے دیہوے میسج کو ہم آج یاد رکھیں گے کل وہ جو ہے وہ قبر سے لے کے اور جہنم کے اور جنت کے جنت کے دروازے تک جو ہے وہ ہم کو یاد رکھیں گے چھوڑائیں گی جہنم سے بھی چھوڑائیں گی وہاں سے بھی شفاعت ہم کو نصیب ہوگی مگر ہی جب ہی ہو سکے گا کہ جب ہم ان کو اپنے ان ایام میں یاد رکھیں گے اور اپنی یہاں کی جو رنگینی ہے اس کے اندر گن ہو کر سب کچھ بھولانی بیٹھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آجائیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے اس پر تھوڑا سار ڈسکس کر لیتا ہے یعنی بھائی کہ یہ کیوں مہر لگ جائے گی اگر نماز جمعہ ایک دن ایک دن چھوڑا اگلا پڑھ لیا پھر اگلا چھوڑ لیا پھر اگلا پڑھ لیا میں ہر کال پہلے کال پہلے اسلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک انشاءاللہ یہ ہی ہمارا اکیتہ ہے یہ ہی ہمارا ایمان ہے یہ ہی ہماری زندگی ہے یہ ہی ہمارا فیوچر ہے یہ ہی ہماری آخرت ہے یہ ہی ہماری جنت درشت یہ ہمارا فرق ہے اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب جیو تو علی کی طرح مرو تو حسین کی طرح برکل صحیح یہ تو ہمارا کی طرح ہے یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے برکل اور جب تک انسان کے دل میں دیکھیں میں جمعہ کی بات کروں گا آپ سے اس بات میں کہ ہم کہاں تک بھاگیں گے کب تک بھاگیں گے آل محمد سے دور ہوں گے کہ پیدا ہوتے ہیں تو کان میں آدھان علی 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 اللہ حقامت علی 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 ہوتی ہے بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس میں آل محمد کے ذکر کو ہمارے لئے بہترین ذریعہ بنا جا جاتا ہے روزی کی برکت کے لئے بھی زندگی کی آخرت کو سوارنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے نماز میں جاتے ہیں تو کعبہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں جہاں علی جو علی کا گھر ہے جب مولا کانات پیدا ہوئے جہاں پہ وہاں سے مو ہتر کرو گے تو نماز نہیں ہوگی چلو یہ بھی ہو گیا جب نماز سجدے میں جاتے ہو جس زمین پہ سجدہ کرتے ہو وہ بوتراب ہے اس کا مالت بوتراب ہے بیشت بیشت وہاں سے جب دنیا چھوڑ کے چلے جاؤ گے علی سے مخافظ کرتے ہوگے بل سرات پہ کھڑے ہوگے تو پروانہ علی کا ملے گا اس کے بغیر جا نہیں سکتے پروانہ بھی لے لوگے آگے جاؤگے تو پھر جنت میں جاؤگے تو وارث وہی ہیں جنت کے مالک بھی وہی ہیں اب پیدا ہونے سے لے کے مرنے سے مرنے کے پاس جنت تک کہیں بھی جاؤگے کئی ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ تسی آل محمد سے واسطہ نہیں پڑے گا ماں سوائے ایک جگہ پہ وہ جگہ کیا ہے جہنم ہے جہنم میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس خاندان سے دور ہو جاؤ اگر جہنم میں نہیں جا بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ خاندان ہی ہے اور یہ اتنا سخی خاندان ہے یہ معاف کر دینے والا ہے یہ کہتا ہے میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے اور کرتے ہیں ذکر اور ہوتا ہے ذکر اور ہر دم یہ ہر دم یہ آپ کے ساتھ ہیں قبر سے لے کے حشر سے لے کے جنت تک بھائی میرے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام دیئے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے دیئے ہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو سواب آ رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو سواب آ رہے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ دس آدمی مل کے نماز پڑھیں تو سواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ گنتی میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں سواب بھی اللہ تعالیٰ اس لیے دیتا ہے کہ زیادہ دیتا ہے کہ آؤ مسجد میں ایک دوسرے سے ملو ایک دوسرے ایک ساتھ بیٹھو ایک دوسرے کے مساہد کو سمجھو ایک دوسرے کی مدد کرو یہ مسجد میں نماز باجمات ہونے کا بھی مقصد ہوتا ہے جمعہ کی نماز جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کے فضیرت کیوں اللہ تعالیٰ نے قرار دی صرف اس لیے کہ جب اپنی اپنی مسجد میں پڑھتے ہو تو پھر ایک وقت ایسا آئے کہ آپ بڑی مسجد میں جب سب اکٹھے ہو کہ ہفتے کے بعد آوگے آ کے جمعہ کرو نماز پڑھو گے تو پھر آؤ ایک دوسرے کو ملو گے تو ایک دوسرے کے مسائل کا آپ کو پتہ ہوگا فشی میں شامز ہونا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اگر جمعہ فضیلت پر آپ انداز میں لیں گے تو آپ کا معاشرہ بھی سامنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ جمعہ کی نماز کو آپ اس طریقے سے پڑھیں اس طریقے سے دیکھیں کہ جب آپ جمعہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ محبت وہ پیار وہ جذبہ ہونا چاہیے جو کہ اللہ اللہ کا رسول نہیں ہے کہ آپ جب جاتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے تو وہاں پہ آپ اپنے جو دینی مسائل آئیں یا دوسری مسائل ہو جائیں ایک دوسرے بیس و تقرار میں پڑھ جائیں ایک دوسرے رائی جگڑ کمیٹیوں کے جگڑے یہ وہ یہ لے دوسرے سے دور ہوتے ہوتے پھر لگتے جگڑ تک گھر چلے جائیں یہ مقصد نہیں ہے جمعہ کی نماز مقصد ہے مل کے بیٹھو ایک دوسرے کے دکھ ملو اور دور کرو تکلیفوں کو سمجھو اور اس کے حال بتاؤ یعنی آگر لانٹ جگر کے ایک دوسرے سے دور ہو کے بہت اچھی بات نقمیز یہ جمعہ کی فضیلت نہیں ہے فضیلتی جسی میں ہے کہ آپ مل کے شکریہ شکریہ ناظرین بریک کبھی وقت ہو گیا ہم پاس اور اور مزید کالے ہم بریک کے بات لیں گے جی ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھتا ہے انشاءاللہ آپ کی مزید کال سوال کریں گے بعد بریک کے بات لیتے ہیں شوٹا سفاکتفا